سب سے پہلے توحید پھر نماز پھر زکاة روزہ اور حج یہ ترتیب ہے آدھرک تو اگر نماز توحید پہ تو سب ہے نماز چھوڑ دی تو باقی تین آمال بھی ضائع ہوتے جاتے ہیں اس لئے کہ ترتیب ہے ان کی آدھرک میں زکاة رگولر دیتا ہوں چونکہ سال میں ایک ہی بار محنت کرنا ہے روزے برابر رکھتا ہوں اس لئے کہ کیا ہے ویسے ہی رات بھر جاگتے ہیں خب کھاتے رہے تو دن بر سوندے میں کیا جاتا ہے یہ نہیں نماز اس کے بعد روزے اور پھر آپ کی زکاة اور پھر آپ کی حج خبول ہوں گی نماز زندگی بننے بڑا حج کو جا کر آرہے کیا فائدہ دیں گا وہ حج آپ کو جس کو آپ توحید کے بعد نماز کو ادا نہ کیا وہ حج کیا آپ کو بیکنگ دیں گا اور کیا فائدہ دیں گا بتائیں یہ الگ بات ہے کوئی انسان تائب توبہ ہو پھر حج کو چلے جائے یہاں جاں تائب ہو جائے پھر زندگی بدل لیں یہ تو ایک الگ بات ہے سمجھ رہا تو بہر یال